موسیقی اعوذ باللہ من الشرقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام شترنج کا شمار دنیا کی مشکل اور قدیم ترین کھیلوں میں ہوتا ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے اس کھیل کا اصل نام چترنگا تھا جو بعد میں تبدیل ہو کر شترنج بن گیا ابتدا میں یہ کھیل راجہ مہراجہ شہزادے اور بادشاہ ہی کھیلا کرتے تھے ناظرین اکرام آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کھیل کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا موجد کون ہے اور کیسے اس نے اس کھیل کی بنیاد پر ملک بھر سے غلہ کا صفایہ کیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کسی قسم کے سوال کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام شترنج کا کھیل چھٹی صدی عیسوی کو برے صغیر میں ایجاد ہوا وہاں تین ہزار سال قبل گپتہ خاندان کی حکومت قائم تھی وہاں کا بادشاہ کھیل کھیلنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا ایک دن اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ وہ پرانے کھیلوں سے تنگ آ چکا ہے اب جو کوئی بھی نیا کھیل متعارف کروائے گا اسے مو مانگا انعام دیا جائے گا بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے کھیل متعارف کروائے لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہو سکا آخر ساتھ والی ریاست سے ایک ریاضی دان جس کا نام سیسا تھا شترنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا بادشاہ یہ کھیل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی کے عالم میں سیسا سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو سیسا نے چند لمحے سوچا اور پھر بادشاہ سے کہا حضور چاول کے چند دانے بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب سیسا بولا آپ شترنج کے چونسٹھ کھانے چاولوں سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولا کیا ہے سیسا بولا آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے دو دانے رکھ دیجئے تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں پھر دگنے چاول یعنی چار دانے رکھ دیں اور اسی طرح آپ ہر خانے میں چاولوں کی مقدار کو ڈبل کرتے جائیں یہاں تک کہ چونسٹھ خانے پورے ہو جائیں باشا نے سیسا کے اس بیوقفانہ مطالبے پر کہکہ لگایا اور یہ شرط قبول کر لی اور پھر ناظرین یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج میکرو سوفٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا یہ بظاہر تو آسان سا کام دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ ہے اور آج ساڑھے تین ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی شترنج کے ان چونسٹھ خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں باشا نے پہلے دن شترنج کے پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیسا کو دے دیا سیسا چلا گیا دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے دو دانے رکھ دئیے گئے تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد چار ہو گئی چوتھے روز آٹھ چاول ہو گئے پانچ میں دن ان کی تعداد سولہ ہو گئی چھٹے دن یہ تعداد 32 ہو گئی ساتھ میں دن یہ 64 ہو گئے آٹھ میں دن یعنی شترنگ کے بورڈ کی پہلی رو کے آخری خانے میں 128 چاول ہو گئے اور نومے دن ان کی تعداد 256 ہو گئی دس میں دن 512 ہو گئے گیار میں دن ان کی تعداد 1024 ہو گئی بار میں دن یہ 2048 ہو گئے اسی طرح تیر میں دن ان کی تعداد 4096 ہو گئی چود میں دن یہ 8192 ہو گئے پندر میں دن 1634 سولوے دن یہ 2768 ہو گئے اور یہاں پہنچ کر شترنگ کی دو کتاریں مکمل ہو گئی اور یہاں پہنچ کر ناظرین بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ کس مشکل میں پھنس چکا ہے وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے شترنگ کی تیسری کتار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیسا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی قصہ مختصر جب شترنگ کی چوتھی رو یعنی تیتیسوہ خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے بادشاہ ہیران رہ گیا اس نے اسی وقت ریاضی دان بلائے اور ان سے پوچھا کہ شترنگ کے چونسٹھ خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن چاہیے بادشاہ کے وہ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے ناظرین یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بلگیٹس نے لگایا تھا بلگیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم ایک کے ساتھ انیس زیرو لگائیں تو شترنگ کے چونسٹھ خانوں میں اتنے چاول آئیں گے بلگیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں ایک عرب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے اٹھارہ عرب بوریاں درکار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے شترنگ پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ عرب سال چاہیں ناظرین اکرام آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں آپ ہیران رہ جائیں گے مگر یہ یاد رکھی ہے یہ حساب عام کیلکولیٹر سے نہیں لگایا جا سکے گا یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے شترنگ بنانے والے اور گپتہ بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھسانے والے سیسا کو بادشاہ نے شترنگ کی چوتھی روح میں پہنچی اور گرفتار کروا دیا کیونکہ بادشاہ کو شترنگ کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے ساڑھے پانچ دن لگ گئے تھے وہ اگلے خانوں کی طرف بڑا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے جس سے بادشاہ چلا اٹھا اور انتہائی غصے میں شترنگ بنانے والے کا سر قلم کروا دیا اور یوں شترنگ کو بنانے والا تو مارا گیا لیکن شترنگ کی سردردی آج بھی قائم ہے شترنگ بہارہ سے ایران پہنچی وہاں سے بغداد پھر بغداد سے سپین اور سپین سے یورپ چلی گئی اور آج پوری دنیا میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ شترنگ سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں بس ایک کردار نہیں ہوتا وہ کردار ہے جج کا جی ہاں شترنگ میں جج نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقی